بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھئی کلاس نائن کے بچے جن کا میت کا پیپر ہے سیٹڈے کو وہ ریڈی ہو جائیں گیس پیپر تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بہت شاندار سا بنا کے دیا ہے اگر آپ نے اس گیس پیپر سے تیاری کیے تو انشاءاللہ پیپر آئے گا لیکن بچوں کی خواہش ہوتی ہے تو اس لیے میں نے یہ پیپر دے رہا ہوں یہ اس سے بھی شارٹ ہے لیکن پھر وہ ہی کہوں گا کہ وہ گیس پیپر اپنی جگہ آثینٹک ہے اس میں دیکھیں کوئیسٹن نمبر ٹو میں آپ کے پاس کنجوگیٹ آئے گا ون پائنٹ فائیپ میں سے یا ون پائنٹ سکس میں سے کوئیسٹن تھری میں لوگ ایراثم آئے گا آپ کے پاس ایکسرسائز ٹو پائنٹ فائیپ میں سے یا ٹو پائنٹ سکس میں سے کوئیسٹن نمبر فور پہ پر فیکٹ اسکوائر کا کوئیسٹن ہوگا وٹ ویل بی دہ پرفیکٹ اسکوائر ایکسرسائز جو ہوگی وہ فائیپ پائنٹ تھری ہوگی تو یہ جو ایکسرسائز ہیں پہلے بھی میں نے بہت کم ایکسرسائز آپ کو بتائی ہیں اگر وہ کی ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے ان کو زیادہ اچھے طرح سے کر لیں کوئیسٹن نمبر فائیپ میں اس طرح کے کوئیسٹن ہوگا ایکس کیوب ہوگا یا ایکس اسکوائر ہوگا اور ایکس وائی معلوم کرنا ہوگا تو یہ آپ کا ایکسرسائز 3.2 ہے کوئیسٹن نمبر سکس میں فائیپ دہ سلوشن سیٹ آف دہ ایکویشن ایکسرسائز 6.2 6.3 کا کوئیسٹن نمبر 2 اور کوئیسٹن نمبر 3 پھر کوئیسٹن نمبر سیون ہے فائیپ دہ سلوشن سیٹ بائی یوزنگ کوارڈیٹک فورمولا تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی 8.2 جس میں سے اس کے آنے کے زیادہ تر چانسز ہیں تو یہ وہی کوئیسٹن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کے زیادہ تر چانسز ہیں کوئیسٹن نمبر 8 پہ آپ کو فیکٹر تھیورم کرنا ہوگا جو کہ ایکسرسائز 4.8 میں موجود ہے تو اس کی بھی آپ نے اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے اس کے بعد تھیورم کے کوئیسٹن شروع ہو جائیں گے کوئیسٹن نمبر 9 میں تھیورم آ سکتا ہے 9.1 یعنی 1 اور 2 یعنی unit 2 میں سے تھیورم نمبر 1 اور 2 اور unit 10 میں سے بھی تھیورم نمبر 1 اور 2 یہ جو ہیں یہ آ سکتے ہیں کوئیسٹن نمبر 9 پہ اور کوئیسٹن نمبر 10 پہ یہ چونکہ شورٹ کوئیسٹن ہوتے ہیں تو یہاں ان کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں ان تھیورم کے آنے کے اس کے بعد کوئیسٹن نمبر 11 جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کوئیسٹن ہوتا ہے آپ کو کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے ٹرائنگل کی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ لیکن 13.1 اور 13.2 یہ ایکسرسائزز ہیں اس کے لئے امپورٹنڈ ہیں یا پھر اس کی جگہ اور میں ایک تھیورم آتا ہے تو وہ آ سکتا ہے unit 11 کا 1 یا unit 11 کا ہی 4 نمبر تھیورم 1 اور 4 نمبر تھیورم جو ہے وہ یہاں آ سکتا ہے کوئیسٹن نمبر 11 میں اب یہ اس کے بعد جو ہے وہ سیکشن سی سٹارٹ ہے کوئیسٹن نمبر 12 یہ فیکٹرائزنگ کا کوئیسٹن ہے آپ کو تین فیکٹرائزنگ کے کوئیسٹن کرنے ہوتے ہیں دس مارکس کا ہوتا ہے یہ unit exercise 4.1 سے لے کر exercise 4.5 تک اور اس کی ایکسرسائز بھی جتنی بھی میں exerciseیں اوپر بتا کر آئے ہوں سب کی ایکسرسائز بھی کرنی ہیں پھر question number 13 ہوتا ہے find the solution set of the following equation graphically تو یہ exercise 7.3 کا question number 5 ہوتا ہے یہ اسی میں سے آتا ہے دس question ہیں ان کو اچھے سے ready کر لیں پھر question number 14 آئے گا تھیورم اس میں تھیورم آ سکتا ہے unit 12 کا 1 unit 14 کا 1 unit 15 کا 1 ٹھیک ہے ان تینوں میں سے ایک تھیورم جو ہے وہ یہاں پر آ سکتا ہے تو جو میں نے اوپر چیز بتائی کہ آپ نے exercise کی جو examples ہیں وہ بھی کرنی ہے اچھا question number 15 میں بھی تھیورم ہوتا ہے جس میں 12 unit کا 2 اور 15 unit کا 3 آ سکتا ہے question number 16 میں بھی تھیورم ہوتا ہے یہ 14 کا 2 یا 9 کا آ سکتا ہے یا پھر جو ہے ایک question آتا ہے آپ کے پاس unit 7 کا exercise 16 کا sorry unit 16 کا وہ exercise 16.2 بھی ہو سکتی ہے اور 16.3 بھی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو میں نے questions کی طرح ہی بتایا ہے جیسے میں نے آپ کو guess paper بتایا تھا لیکن آپ بالکل جو ہے اس کو short کر دیا ہے اور بڑا دیکھ بھال کے جو ہے میں نے guess paper بنایا ہے اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ 90 to 100% ضرور آئے گا اور انشاءاللہ ضرور آئے گا لیکن میں نے ایسے بات کی کہ پہلا جو میرا guess paper تھا وہ بھی زیادہ لیندی نہیں تھا اگر آپ نے وہ کیا ہوا ہے تو well and good ہے اس کو اور اچھی طرح سے دیکھ لیں چونکہ time کم ہوتا ہے آپ کے پاس ایک کل کا دن ہے تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے جلدی سے کہ تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں تو ان exercise پر ان theorem پر آپ نے زیادہ غور کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ گیس پیپر سے تیاری کرتے ہیں تو ضرور آ کر بتایا کریں کہ پیپر آپ کو لگا یعنی گیس پیپر کتنا لگا کیا ہوا ضرور بات بتایا کریں انشاءاللہین ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں